اسلام علیکم جی بلوک کی طرف جاتے ہوئے میری نظر ایف بلوک کی خوبصورت مسجد پر پڑی ایف بلوک میں عبادی کیا تو یہ عالم ہے کہ خود تو لوگ رائی رہے ہیں پر ساتھ میں انہوں نے مرگیاں اور بتخیں بھی پالی رہی ہیں بی سیونٹین میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی یہ مخلوق بھی انجوائے کر رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں بی سیونٹین میں کتنے اچھے لوگ عباد ہیں جب یہ بھائی پرندوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے لیے تو یہ آئیڈیل ہوں گے نا ان کی ایک اور اچھی بات دیکھیں کہ انہوں نے فری ٹری بھی لگائے ہیں تاکہ ہم سب کو فیوچر میں سایا مل سکے ہم سب کو بھی اپنے اپنے حصے کا ایک ٹری ضرور لگانا چاہیے کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے ایف بلوک میں عبادی کے ساتھ ساتھ گیس بھی آ چکی ہے اسی مسجد کے پاس میں ایک گھر ہے جس پر آپ کو گیس کا میٹر نظر آ رہا ہے ایف بلوک میں تو دیکھیں عبادی آ چکی ہے وہاں پر کافی سارے گھر بن چکے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں لیکن جی بلوک میں عبادی تو کیا وہاں پر ابھی تک پوزیشن بھی نہیں ملی اب لیکن اگر ہم دیکھیں پانچ یا سات مرلے کے پلوٹ کا ریٹ کا اگر ڈیفرنس دیکھا جائے تو وہ صرف پانچ سے دس لاکھ روپے کا ہے مطلب اگر ایف بلوک میں پانچ مرلے کا پلوٹ ستر لاکھ کا ہے تو جی بلوک میں ساٹھ با سٹھ لاکھ کا مل جاتا ہے ایسا کیوں ہے آخر چلیں جی بلوک میں جا کر دیکھتے ہیں ایم آر نینٹین موٹر و انٹرچینج روڈ پر کام تیزی سے جاری جی ٹین فور اسلامباد کے وارٹر ٹینک بھی ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے جی بلوک میں خدمت کے لیے موجود ایم آر سیونٹین ایک سو تیس فیٹ کی مین ڈبل روڈ چمکتی دمکتی آپ کی نظروں کے سامنے یہ ہے موٹر و انٹرچینج مین ڈبل روڈ ایک سو پنتالیس فیٹ کی جہاں پہلے کام رکا ہوا تھا اب دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے یہ وہی روڈ ہے جس کی وجہ سے جی اور ایف بلوک کے ریٹس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ آج اگر ملٹی گارڈن بی سیونٹین کا بی بلوک جی ٹی روڈ سے قریب ہے تو نیر فیوچر میں جی بلوک اسی مین روڈ کی وجہ سے موٹر و اگر قریب ہوگا کب تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آپ کو کچھ دیر میں بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نینٹین کے بالکل اپوزٹ کافی زیادہ مشینری کام کر رہی ہے آخر یہ کونسی جگہ جہاں کام ہو رہا ہے آپ کو میپ سے دکھاتے ہیں ایک تو یہ ساٹھ بائن نوے کے کمرشل پلوٹس پر کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ کنال کے پلوٹس جو کہ پہاڑی پر واقع ہیں ان کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہاڑی والے پلوٹس کو کاٹ کر لیول کیا جا رہا ہے کچھ لوگ تو سمجھتے تھے کہ شاید پہاڑ کبھی کاٹیں گے نہیں گوڈ ون ایز ڈیٹ پہاڑی کاٹی جا رہی ہے کچھ ٹائم بعد پہاڑ میدان میں بدل جائیں گے یہ والے بھائی کافی حد تک زمین لیول کر چکے ہیں لگتا ہے ان کو آج جلدی چھٹی مل جائے گی اب ہم دیکھیں گے یہ سامنے والے کمرشل پلوٹس کی ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ یہاں مسجد کے پاس بھی کافی مشینری کام کر رہی ہے امید کی جاتی ہے کہ کچھ دن بعد سٹریڈ نمبر سکسٹی سکس بھی بنتی ہوئی دکھائی دے گی انشاءاللہ جس پر پچاس نوے کے پلوٹس موجود ہیں کمرشل پلوٹس کا ایریا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ساتھ ہی پندرہ شہریہ بانوے کنال کا ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ والا پلوٹ بھی پوزیشن کے لیے ریڈی ہے اب ہم مسجد کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے وہاں موجود مشینری کٹنگ میں مصروف عمل ہے سامنے آپ کو آلڑی ایک مسجد یا دربار کہہ لیں نظر آرہا ہے ایکشلی ایک کافی پہلے کا بنا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ مسجد اسی جگہ پر بنائی جائے گی یہاں پر کام سپیڈو سپیڈ جاری دیکھ لو پہاڑ کے ٹاپ پر بھی مشینری کام کر رہی ہے یہ کنال دو کنال کے پلوٹس ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم کے بعد یہاں پہاڑ میدان بن جائیں گے چلیے اب چلتے ہیں موٹر وے انٹرچینج روڈ کی طرف لیولنگ وہاں پر بھی ہو رہی ہے اور ویلیوبل کام تیز سے جاری ہے نقشے پر دیکھیں تو لیفٹ سائٹ پر ایک کنال پچاس نوے چالیس اسی اور پنتیس ستر کے پلوٹس موجود ایم آر نائنٹین کچھی یہاں تک بنی ہوئی ہے مگر اس سے آگے ابھی تک نہیں بنی رائٹ سائٹ پر پچیس پچاس تیس ساٹھ اور کمرشل پلوٹس موجود ہیں ایک سو پنتالیس فٹ کی ایم آر نائنٹین پر کام تو ہو رہا ہے پر اس روڈ کی اہمیت کافی زیادہ ہے جیسا کہ مارگلہ روڈ بی سیونٹین کے لیے کافی اہم ہے اسی طرح یہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ یہ روڈ سیدھی موٹر وے انٹرچینج سے ملتی ہے پشاور اور لاہور موٹر وے سے آنے والے دوست اسی روڈ سے جی بلوک سے ہی بی سیونٹین میں انٹر ہوں گے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے ابھی تک کچھی روڈ ہی بنی ہوئی ہے آخر کیوں ایکچولی ابھی تک سوسیٹی یہاں سے آگے کی لینڈ پر چیز نہیں کر پائی گوگل ارچ سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے آگے صرف پوائنٹ فائیو ایٹ کلومیٹر یعنی کہ پانچ سو اسی میٹر یا کہیں تو آدھا کلومیٹر تقریباً ایریا ہے جو سوسیٹی کو پرچیز کرنا ہے آئے دن منیجمنٹ کی اس جگہ کے اونر سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کچھ دنوں تک بات بن جائے گی تو یہاں موٹروے انٹرچینج بھی بن جائے گی آپ کو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس جگہ کی لینڈ سال پہلے کیسی تھی دو سال پہلے کیسی تھی دس سال پہلے کیسی تھی یہ بتانا بہت ضروری ہے ساتھ رہیے گا ہمارے بی سیونٹین کے بلوک جی کی ایم آر سیونٹین سے آتے ہوئے جیسے ہی ہم سٹریٹ نمبر ایٹی سکس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں گلی کے درمیان اور سائٹ کے پلوٹس ڈپریشن میں نظر آتے ہیں جب ہم میپ پر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سائٹ والے پچیس پچاس کے پلوٹس پین تی سو پچپن سے پین تی سو بیاسی تک ہیں سراب میپ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سٹریٹ کے بیچو بیچ کافی ڈپریشن ہے اب ہم ایٹی سکس ٹریٹ کی لیفٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں یہاں بیسیکلی پہلے ٹینکی کا پلوٹ تھا جو کہ تھوڑا سا آگے پارک کے پاس شفٹ کر دی گئی ہے ہوفپولی فیوچر میں وارٹ ٹینک کی جگہ پلوٹس ہی لے لیں گے سٹریٹ کے ڈرون ویو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی فیلنگ کی گئی ہے سٹریٹ کا ڈیٹیل ریویو میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی نقصان نہ ہو فیلنگ والا پلوٹ بھی اگر آپ پرچیز کرتے ہو تو کم سے کم آپ کو پتا تو ہو کہ یہاں پر فیلنگ ہے اور آپ کے پیسے سیف ہو سکیں کیونکہ فیلنگ والا پلوٹ کم قیمت میں ملتا ہے لوکیشن وائز اگر ان پلوٹ کو دیکھا جائے تو بہت ہی بیسٹ لوکیشن ہے بٹ فیلنگ ضرور ہے اس گلی میں یہاں پر پلوٹس کے لیے سیلر 57 سے 60 لیک ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر یہ سب سالیڈ پلوٹس ہوتے تو قیمت زیادہ ہوتی بہرحال فیلنگ ہونے کی وجہ سے بس گھر بناتے وقت پیسہ زیادہ لگتا ہے کچھ عرصے بعد تو اس ایریا میں فیلنگ ہو کر لیول ہوئی جائے گا کیونکہ پہاڑوں کی سخت اور فلادی مٹی یہیں پر تو پھینکیں گے اور سنا ہے آٹھ سے بارہ سال بعد فیلنگ والا ایریا مضبوط ہو جاتا ہے یہ پیچھے کا ایریا کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے پار والی گلیوں کے بعد بھی کافی ڈپریشن ہے اب ہم ذرا اسی سٹریٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں ابھی تو دوہزار بائیس ہے ابھی کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے پر دوہزار اکیس میں کیسی تھی یہ جگہ دیکھ لیجئے دوہزار بیس میں دیکھیں کیسی جگہ تھی یہ دوہزار انیس میں اس جگہ پر کیا تھا دوہزار دس میں یعنی کہ بارہ سال پہلے یہاں کیا تھا تو جناب آج میں نے آپ کو جی بلوک کی ڈیولمنٹ دکھائی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ میری خواہش ہے کہ جو بھی میرے پاس نالج ہے وہ میں آپ سب تک پنچا دوں اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انویسٹر بی سیونٹین سے صرف اس وجہ سے دور نہ جائے کہ اس کو یہاں کا نالج نہیں تھا ظاہر ہے کوئی بھی انویسٹر کسی بھی جگہ پر تب ہی انویسٹ کرے گا جب اس کو اس جگہ کی سمجھ ہوگی سمجھائیں انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا بس آپ تگڑے ہو کر یہاں بی سیونٹین میں انویسٹر کا سوچیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بی سیونٹین سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے بس انویسٹر کرتے وقت آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ پلوٹ کی لوکیشن ایک تو اچھی ہو اور اس کی پرائز مارکیٹ کے مطابق ہو جزاک اللہ جی انشاءاللہ ملیں گے آپ سبی سے ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جاتے جاتے ذرا سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا اس سے مجھے موٹیویشن مل جاتا ہے اور میرا پھر دل کرتا ہے آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز پیش کروں